مفل جی حضن لطافت کو مٹا دیتی ہے پچھر کو پچھر کی اوقات کھلا دیتی ہے آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں بچوں کو روز جو بوخا ہی سلا دیتی ہے اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مزبوط کھڑی آخر ایک روز وہ سر اپنا چھکا دیتی ہے اس کے سامن پر لگے تاکھوں سے یہی دیتے ہیں کہ بوخ فہزی تیالہ مٹا دیتی ہے سردی آلی وقات سردیوں کی کھٹکتیوی رات مو لپیٹے ایک مزبور ماں اپنے نوملود بچے کو ایزی سینٹر کے باہر پڑے جھونے میں ڈال جاتی ہے اسے پوچھا گیا کہ کیا تجھے تیری ممتہ ستائے گی نہیں اس بچے کی سسکیاں تجھے رنائے گی نہیں اس کے چیخیں تیرے کانوں سے ٹکھائیں گی نہیں تو کب کباتے بوٹوں سے جب مزبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ اپنے پیٹ کی بوخ تو برداس کر سکتی ہوں مگر اس بچے کا بوخ سے دلکنا دیکھا نہ گیا تو اس پر یہ کہنا بجائے پنتا ہے کہ خواب میں ماں کی محبت کو مرا دیتی ہے بوخ سہسدی کے عادا مٹا دیتی ہے صدر علیہ وقان آج اس موجز اور باوقار ایوان قائد ایوان نے جو قراردار پیش کی کہ ہم معاشی نہیں اقلاقی بدحالی کا شکاہ ہیں میں اس کی بھرپور مخاطف کرتی ہوں کیونکہ وہ جس اقلاقی بدحالی کا اونہ روکت گئے ہیں وہ اقلاقی آپ تو خود معاشیات کی محتاج ہیں قریب ہے کہ مفردی تمہیں کچھ لکھ لے جائے کیونکہ یہ اقلاقی آپ تو خود معاشیات کی محتاج ہیں صدر علیہ وقان آئین گلائے سے بات کرتے ہیں روٹی کے چدر ٹکڑوں اور خاختیں گھتارا دودھ کی کلس سے سر پاکتر میں دم توڑے والے بچوں کا اچھر مسئلہ اقلاقیات نہیں معاشی کیا ہے اسی شہرے لاہور نے گھرپہ سید تنگا کا گشرا نامیے پہ تو معصوم بچوں کے ساتھ سرٹیوٹ ٹرینچٹ ٹکڑا جائے تو اس کا اثر مسئلہ اقلاقیات نہیں معاشی جاتے ہیں دردہ چہرہ آنکھیں اندر کو دسی روئی اور بڑھاپے کے وجہ سے پورے جساں پر چھوڑیا لیے لسل کرتا اور ملکان کے باہر فقط دو کرو آٹے کے وزبول دینے والے پورے کا اثر مسئلہ اقلاقیات نہیں معاشی جاتے ہیں چہرہ بتا رہا تھا کی مارا ہے پوکھنے اور لکھ کہہ رہے تھے کی کوئی چھکا کر بھال رہے تھے ساتھی آلے بخار تنگ دستی بھوک اور اگر مواشی سمارا آلہ خراخیا کی پہلے آپ پہلے آپ تو کم ہوتا ہے کی جب پیٹ کی پوکھ اور کمی روزکار نہ ہو دو جماں دو چار روٹیوں کی بجائے دو جماں دو چار تو سپن پیسے کی جب پیٹ کی پوکھ اور کمی روزکار نہ ہو بیٹی کا چار دیواری لگ رہنا خاندان کی اچھل پر گھڑ مرنا یہ سب تو تب ہوتا ہے کی جب پیٹ کی پوکھ اور کمی روزکار نہ ہو پاکو نے تشکیر بنا دی آنکھوں میں بول جو بھی چیز ہو روٹی بھی لگتی ہے اور تو ربادت ہو رہا جب بھی تو تب ہوتی ہے کی جب پیٹ کی پوکھ اور کمی روزکار نہ ہو کون عاشق خدا کی اچھلات کا ہے سارا چکر مواشیات کا ہے سر جیال بپا آئیے زمینی حتائی کا جائزہ لگتا ہے آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے بھروں میں بند ہوئے ایک سو پندرہ دن بزر گئے ہمیں اپنا خیاد کا مطاہرہ کرتے ہوئے قومی مطاہتہ میں قراردار پیش کی تو اسلامی مبالک میں پاکستان کی بھمائی کی بجائے ہیدوستان کی ہمارکتی تو کیا اس کی اثر وجہ یہ ہے کہ ہم اگرہ کی برسی کا شکان ہیں نئی ستیانوں کا ہرکس نہیں اثر وجہ تو یہ ہے کہ ہم مواشید اور کمزور ہیں اور اس کمزوری کا بھار ایناس بھارت کی عالمی ملیشت ہے ہمیں یہ پاس تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اگرہ کی نئی برسی مواشید بخانی کا شکان ہے کیونکہ یہ اگرہ کیا مواشید کی مواشید ہے ستیانوں کا میرے تمام درائر کے باوتی اگر آپ کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور بازد ہے کہ ہم اگرہ کی نئی برسی مواشید مواشید برسید اگرہ کی بخانی کا شکان ہے تو بس میں اسے اگرہ کی سوال کرتے میں اجازت چاہوں گی تو وہ جس کا ایک ہی پچھا اگرہ کی